بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی جو ہے نا الموسٹ سارے کی ساری جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ باقی مائنر ٹاپکس ہیں وہ ساتھ ساتھ کر لیں گے ٹھیک ہے لینز اور کٹریکٹ جو ہے نا کٹریکٹ جو اس کی کلینیکل کیس ہاسپی کے اندر سب سے زیادہ میں نے دیکھے تھے ہماری طبعات آیا کرتے ہیں نا ٹھیک ہے تو اب اس کو میں ڈیسٹ کرتا ہوں لینز کا تو آپ کو پتہ ہی نا جنہیں نئی آئیڈیا وہ یہاں سے میں اس کو دوبارہ ہلکا سا آئیڈیا دیکھ کہ ہم اس کو چلتے ہیں بیسکلی یہ کہ نا بائی کنویکس جو ہے نا وہ شیب کا ایک یہ دیکھو ٹھیک ہے مطلب آگے جو ہے نا ہمارے پاس کیا تھا کورنیا تھا پھر ہمارے پاس کیا تھا انٹیریئر چیمبر تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ درمیان میں آئیرس تھا پھر ہمارے پاس یہ سارے کا سارا آئیرس کی بلکل پیچھے آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ گول ساموٹول سا خوبصورت سا جو ہے نا آپ کو یہ انہوں نے لینز بنا کے دکھایا ہوا اس کو دماغ میں رکھنا ہے اور ہم اس کو سارے کے سارے ڈسکس کریں گے کیا کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے سب سے زیادہ کوئسٹن آپ کے بائی بائی کے اندر ہمارے ایچ او ڈی جو ہے نا وہ پوچھا کرتے تھے اوکی جی لینز اینڈ کیٹریکٹ کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤنا چاہیے کہ یہ لینز کہاں سے ڈیویلپ ہوتا ہے ہمیں بتا ہے ایمریالوجی ہم نے پڑی ہوئی ہے یہ ہمارے پاس ایکٹو ڈرن سے ڈیویلپ ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ساتھ میں ہمارے پاس بائی کنویکس ہوتا ہے جو مطلب دونوں طرف سے آپ کو کنویکس شیف اس طرح گار کے ملتی ہے اس کی چیزیں ٹھیک ہے اب لینز کی جو ہے نا وہ لینز کے بارے میں بہت کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا ایک ہمارے پاس ہوتی ہے آوٹر اس کی کیپسول ہوتی ہے بلکل ایزی سا دیکھنا بھی ہے کس طرح ہلوے کی طرح ہو جانا یہ پھر ہمارے پاس ہوتی ہے اپی ٹیلیل لیئر صحیح ہے اور پھر ہمارے پاس ہوتی ہے لینز کے پراپر جو فائبرز ہوتی ہیں نا وہ اب فائبر میں بھی دو طرح کی ہوتے ہیں یا تمہارے پاس ہوتے ہیں نیوکلئر فائبرز ٹھیک ہے یا پھر وہ کہہ رہا ہمارے پاس ہوں گے کارٹیکس کے جو ہے نا وہ فائبر ہوتے ہیں یہ دو فائبرز جو ہے نا آپ کو اچھا اس کو مزید دسکس کرنے سے پہلے جو ہے نا ہم ایک اوورویو میں دیں دوں کیٹاریکٹ کے بارے میں تاکہ آپ کے بیک آف دی مائنڈ جو ہے نا وہ ایک کنسپٹ مانجھے پھر دیکھنا کیس طرح آپ کا ہوتا دیکھو کیٹاریکٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب موٹیہ ہو گیا ہے موٹیہ کیا ہوتا ہے یہ ہی کیٹاریکٹ ہوتا ہے کلاوڈی اپیرنس آپ کو ہے کہتے ہیں میری نا اکھاں دیکھ گئے جو ہے تو دلا تو دلا جا جاندہ عمومن پیشنٹ اس طرح آگے کہتے ہیں اچھا اس کا جو ہے نا وہ اگر کیٹاریکٹ کے پیشنٹ کو دیکھیں نا تو بڑا واضح ہے جو ہے نا وہ عام آنکھ سے میرا اتنا ایکسپیرنس ہے کہ میں عام آنکھ سے نا دیکھ کے نا بدہ اٹھانی جو نا فنڈوسکوپ یا کیسی بندہ باہر سے دیکھتا ہے تو آپ کو کلاوڈی نس دیکھ جاتی ہے اتنا اس کا واضح کیس ہوتا ہے تو ہمارے پاس کلاوڈی اپیرنس ہوتی ہے کلاسیفکیشن جو ہے نا وہ اس کی کیٹاریکٹ کی وہ ہمارے پاس کہہ رہا ہے کہ یا تو ہمارے پاس یہ کلاوڈی نس کیوں ہوگی یہ ہمارے پاس کہہ رہا ہے کہ کوئی جینٹل وجہ ہو سکتی ہے 50% لوگوں میں پتائشی طور پر یا پھر کوئی انفنٹائل ہوگا مطلب ایک سال کے بچے کے اندر وہ ہمارے پاس ہوگا یا پھر ہمارے پاس کہہ رہا ہے کہ اڈلٹس کے اندر ہوگا یا پرسنائل ہوگا یا پھر ہمارے پاس سیلائن ہوگا ان سیمپل ورڈ کے مطلب کوئی ایج ریلیٹیڈ ہوتا ہے مطلب آپ کہہ رہا ہے کہ ایک وائٹ کٹاریکٹ کے بارے میں ہم نے نیکسٹ بات کرنی ہے پھر ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے سنائل جو ہے نا وہ کٹاریکٹ جس کے اندر وہ سارے کی ساری ایج ریلیٹیڈ جو ہے نا مطلب جس طرح بندہ بوڑا ہوتا جاتا ہے اس اس طرح جو ہے نا اس کے فائبر جو ہے نا وہ لینز کی اس کے اندر وہ فرق پڑتا رہتا ہے اور اس کے علاوہ بس یہی ہے نا ہمارے پاس بس ہاں موٹی موٹی یہی باتیں ہیں ٹھیک ہے اب جو ہمارے پاس ہے نا کلاسیفکیشن اون دی بیسیز آپ دی یہ تھی ہمارے پاس ایج کی بیسیز کے اوپر کلاسیفکیشن جو انہوں نے کی ہوئی ہے اگر تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس لوکیشن کی بیسیز کے اوپر بھی کلاسیفائی کریں تو آپ کہہ رہے ہیں لوکیشن کی بیسیز کے اوپر ہمارے پاس اس نے کہا ہے کہ یا تو وہ ہوگا ہمارے پاس کیپسولر کیٹریکٹ ٹھیک ہے یا تو کیپسولر کا ساری بک کے اندر لکھی ہوئی ہے میں اس لیے آپ کو یا پھر ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ سب کیپسولر ہوگی یا پھر ہمارے پاس کارٹیکل ہوگا یا سپرا نیوکلئر ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہوگی لوکیشن کی بیسیز کے اوپر یہاں پہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ جووینائل ایڈلٹ پرسنائل اور سنائل پرسنائل ہو گیا سنائل ہو گیا اور کیا رہ گیا ہمارے پاس جووینائل جو ہے نا وہ میں بتا دیتے لیکن لکھنا بھول گیا ٹھیک ہے تو یہ ہوگا پھر اس نے ایک اور کلاسیفکیشن کی یہ ہے کہ ڈگری آف اوپیسٹیز کے اوپر تو بک سے ہی میں دکھا دیتا ہوں بجائے یہاں پہ لکھیں کہ ہم ٹائم ویسٹ ہا کریں ٹھیک ہے تو ڈگری آف اوپیسٹیز کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں انسیپینٹ کے اٹریکٹ ہوتا ہے جو کہ بینائن سے جانا وہ ڈیویرپ ہوتا ہے پھر ایمیچور انٹیومسنٹ مچور ہائیپر مچور کیلسیفائیڈ اور مورگ اگنی یہ ہائیپر مچور اور ہمارے پاس جو مچور اور ایمیچور یہ بڑا پوچھتے ہوتی ہیں پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کنجینیٹل ہوتا ہے کچھ ڈیویرمنٹل ہوتا ہے یا کچھ اکوائیڈ ہوتا ہے سی ڈی اے میں نے نیمونی کی اس کا لکھے ہوئے ہیں جس کو دیکھنے ہو تو وہ دیکھ لینا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس فول مطلب کھٹا ہے جو ہے نا وہ بڑا ایمپورٹ ہے اس کو اب بسکس کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی جو ہے نا وہ لینس کے بارے میں سٹارٹ کرتا ہوں اے ٹو زی ہم شروع کرتے ہیں جو جو بک کے اندر سے باتیں لکھی اوکے جی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پروپر لینس تو لینس لینس نے یہ تین باتیں آپ نے وہ نہیں بھولی ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ٹرانس پیرنٹ کی ہوتا ہے بلکل شفاف شیشے کی طرح ٹھیک ہے نمبر سیکنڈ بھی یہ ہمارے پاس کرسٹلائن ہوتا ہے کیوں کرسٹلائن کیا رہا ہے کیونکہ اس کے در جو ہمارے پاس کرسٹلین پروٹین جو ہوتی ہے آپ نے بائیو کیم کے اندر پڑا ہوگا وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور بائی کنویکس دونوں طرف سے ہمارے پاس بائی کنویکس ہوتا ہے ایمبریولوجیکلی میں نے آلڑی بتا دیا کہ یہ ہمارے پاس سرفیس ایکٹوڈرن سے ہوتا ہے اور جو ہے نا یہ گروتھ اس کی ہوتی ہے تھرو آوٹ دی لائف جس جس طرح مندے کی لائف بڑھتی جاتی اس کی بھی جو ہے نا وہ گروتھ تھرو آوٹ لائف اس کی بڑھتی رہتی ہے لوکیشن کہاں ابھی میں نے آپ کو دکھایا جو ویٹرس یومر ہے اس کے انڈ ہمارے پاس جو آئرس ہے اس کے درمیان تو یہ مطلب یوں کر کر رہا ہوں میں رافت سی ایک ڈائیگرام بنا ہوں یہ ہمارے پاس دو رسیاں میں نے یاد رکھنے کے لیے بتایا تھا اس کو رسیاں رسیاں بول رہا ہوں آئرس ہے جسے ہم کہتے ہیں یہاں پہ ہمارا انٹیریئر چیمبر ہوتا ہے پسٹیٹر چیمبر پھر ہمارے پاس یہاں پہ ایکویس یومر ہوتا ہے پیچھے ہمارے پاس کیا تھا ویٹرس یومر تھا تو ویٹرس یومر اور ہمارے پاس یہ جو آئرس ہے نا ان دونوں کے درمیان ایک ہمارا خوبصورت سالہ پاک نے یہ لینز رکھا ہوا ہے اچھا پھر وہ کہہ رہا ہے تھوڑے ایم سی یوز پوائنٹ کر لیں تو اگر میں اس لینز کو نکال کے اس کا ویٹ کروں نا تو وہ نوے میلی گرام جو ہے نا اس کا ویٹ ہوگا برت کے دوران ٹھیک ہے مطلب جب بچہ پیدا ہوا ہے اس کی آنکھ کا میں لینز نکال کروں تو وہ نوے ہوگا لیکن جب وہ اڈیلٹ ہو جاتا ہے بندہ تو اس کا اگر نکال کے دیکھیں گے تو وہ ٹو ٹو فائی ملی گرام مطلب نوے دنائے ایک سو اسی آلموسٹ اڑھائی گناہ جو ہے نا وہ ڈیٹ گناہ زیادہ جو ہے نا وہ اس کا ٹھیک ہے اب ایک بڑے ایمپورٹن ایم سی کیوز آتا ہے جو ہمیشہ جو ہے نا وہ بچے جو ہے نا وہ غلط کر جاتے ہیں اب آج کے بعد انشاءالا آپ کا اگرات نہیں ہوگا اگر ایم سی کیوز میں آئے کہ ریفریکٹیو انڈیکس جو ہے نا ٹھیک ہے وہ اور ریفریکٹیو پاور ٹھیک ہے اس کا بڑا کوشن آئیت ہے ریفریکٹیو انڈیکس اور ریفریکٹیو پاور انڈیکس میں بیسی کے لیے کیا لیتے ہیں ہم ریشو لیتے ہیں اور پاور جو ہے نا وہ اس کی ریفریکشن کی پاور ہوتی ہے تو ریفریکٹیو انڈیکس جو ہے نا وہ لینز کا ہوتا ہے وان پوائنٹ تھری نائن ٹھیک ہے اور یہ سب سے زیادہ ریفریکٹیو ہے آئی کی اندر سب سے زیادہ ٹھیک ہے تو لینز کا جو ہے نا وہ ریفریکٹیو انڈیکس سب سے زیادہ ہے لیکن جو ریفریکٹیو پاور ہے وہ ہمارے پاس سب سے زیادہ کس کی ہے لینز کی نہیں ہے وہ ہمارے پاس کورنیا کی ہے ٹھیک ہے جو انٹیریر سائیڈ آئی کو پر آپ کا کورنیا ہے نا یہ جلی سی اس کی سب سے زیادہ ریفریکٹیو پاور اس کی زیادہ ہے لیکن جو ریفریکٹیو انڈیکس ہے جو ہم ریشو لے کے نکالتے ہیں وہ ہمارے پاس لینز کی زیادہ ہے یہ ایم سی کیو سے غلط نہیں کرنا پھر ایک ایم سی کیو داتا ہے کہ کرویچز کے اوپر تو لینز کو اگر میں یوں بناوں اور یوں کر کے بناوں تو آپ کو تھوڑا سا ڈیفرنس ہو رہا ہے اس کو کہہ لے کہ اب یہ پوسٹیریئر ہمارے پاس ہے یہ انٹیریئر پارٹ ہے نا تو انٹیریئر کا جو ہے نا وہ لیس کرو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس پوسٹیریئر جو ہے نا وہ مور کرویچز کا ہوگا ٹھیک ہے پھر ہم نے جو ہے نا اس کے سٹرکچر کے بارے میں جلدی سے بات کر لی نہیں ہے تو سٹرکچر کے بارے میں وہ کہہ رہا کہ اس کے پاس ہمارے پاس ایک تو کیپسول ہوں گا ساتھ میں ہمارے پاس وہ کہہ رہا کہ اپی تھیلیم ہوگی ساتھ میں ہمارے پاس جو کہ ہمارے پاس اٹیچمنٹ کروانے کے لیے بڑا امپورٹنٹ کام کرتے ہیں تو یہ امپورٹنٹ سی بات تھی اس کے بارے میں کیپسول کے بارے میں تھوڑی سی اس نے بات کی ہوئی ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہومو جینس ایلاسٹک مالیکیول ہے ہوگا جی اب میں سپیڑلی آپ کو پڑھاؤں گا کیونکہ آپ کے پاس بیسٹی کنسٹ ہوگا کیپسول کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو وہ کیپسول کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہومو جینس ایلاسٹک مالیکیول ہے ٹرانسپیرنٹ ہومو جینس ایلاسٹک ہے مطلب آپ لینز کو یوں کریں گے تو وہ مڑ بھی جائے گا تو وہاں سے یاد کرنا کہ یہ ایلاسٹک نیچر ہے ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ کیپسول کا کام اس کی لینز کی بیسمنٹ میمبرین آف اپیتھیلیم کے طور پر ایکٹ کرتا ہے ایکٹ ہے ایز بیسمنٹ میمبرین آف اپیتھیلیم ٹھیک ہے تو اب جو ہے مطلب یوں ہے اپیتھیلیم کی بیسمنٹ میمبرین کی طور پر یہ کیپسول ایکٹ کرے گا سارے کا سارا اب ہماری ٹھیکنس کے اوپر بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور جو امومن کنفیوز کر لیں سپوز یہ میں نے لینز بنایا یہ انٹیر کر ویچر ٹھیک ہے یوں کر کے پوسٹیر کر ویچر زیادہ تھا تو میں نے اس کو تھوڑا سا یوں کر کے ہاں میری ڈائیگرامک نہیں اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہوگا اب اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں تو میں چھوٹی سی بات لکھ رہا ہوں یہاں پر میں لکھ رہا ہوں فورٹین ایم ایم پہلے دیکھ لو چودہ اکیس ٹھیک ہے پھر تئیس یہاں پر آپ کا سترہ ہے تئیس پھر ہمارے پاس یہ چار ایم ایم ایسے ہی ہے بک کے اندر ذرا آپ اپنی بک میں کھول کے دیکھیں سیم یہی ہے میں نے کس طرح یاد دکھا تھا اوپر چودہ ہیں چودہ کا چار مٹھا دو تو نیچے بالکل آپ نے چار لکھنے پھر آپ نے تین تین کا اضافہ کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھو سترہ سترہ کے بعد ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہاں پہ تین آرہا ہے اور یہاں پہ اکیس مطلب تین کا پہاڑا ہی ہوئی ہے اکیس ستارہ اور ہمارے پاس تیس یوں کر لینا ٹھیک ہے تو جس طرح بھی آپ کا نیمونکو سترہ میں تین آرہ کرنے تو اکیس ہوتا ہے اور وہاں پہ آپ نے پھر وہ تیس ساتھ دو اور آرہ کر کے تیس ملا دینا تو یہ ایک چھوٹا اثر میرا نیمونک تھا جو انٹیریئر کرویچر ہے ٹھیک ہے انٹیریئر ایکویٹر ٹھیک ہے اس کی ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ اکیس ایم ایم جو ہے وہ ہمارے پاس تھکنس ہے سارے کی ساری ٹھیک جو ہمارے پاس پوسٹیریئر ایکویٹر ہے یہ والا یہ والا پوسٹیریئر ایکویٹر اس کی جو ہے نا وہ تیس ہے یہ ہمارے پاس پوسٹیریئر ایکویٹر ہے یہ ہمارے پاس انٹیریئر ایکویٹر ہے آپ دی لینس ٹھیک ہے یہ انٹیریئر سائٹ تھی ساری پوسٹیریئر سائٹ مور کرب تھی تو میں نے اسی وجہ سے زیادہ کرب بنا دی پھر ہمارے پاس سینٹرل connecting surface zone rag questão 17 mm central connected surface zone 17 mm posterior surface 4 mm posterior surface anterior surface 14 mm جو میں نے نیمونک برائی اس کو زینے میں رکھ لینا انشاءاللہ دیادہ مسئلہ نہیں ہوگا یہاں سہمسی کے کہ most thickest portion of lens کونسا ہے پھر ہمارے پاس کپسول کے بھی اسی کی بات کہتا ہے کہ یہ پرمیابل ہے وارٹر اور سمال مالیکیول کے لیے بھی اچھا اپیتھیلیم کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جو لینز کی اپیتھیلیم ہے اس کے اندر مائٹوٹک اور میٹابولک ایکٹیوٹیز تھرو آؤٹ دی لائف ہوتی ہیں اب اچھا اپیتھیلیم میں کہتا ہے کہ ہمارے پاس اس کی جو مطلب تھرو آؤٹ لائف جانے اس کی چلتی رہتی اسی وجہ سے تو ایج کے ساتھ یہ بڑا ہوتا رہتا ہوتا رہتا ہے تو میٹوٹک اور جو ہمارے پاس میٹابولک ایکٹیوٹیز تھرو آؤٹ دی لائف چلتی رہتی ہے نارمن لیئر کوئی ہوتی ہے ہمارے پاس یہاں پہ نارمنی جو نا وہ کیو بائیڈل جو ہے نا مطلب یوں سمجھ لے کہ کیو ب ہم نے بنانے ہیں آنکھ کے سامنے تو میں نے وہاں یہاں سے یاد گئے کیو بائیڈل جو ہے ہمارے پاس سیلز جو ہے نارمن لیئر میں ہوتے ہیں آپ کے پاس پھر اس نے ایک بات کی ہوئی ہے کہ فائبر کے بارے میں فائبر کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ دو طرح کی ہوتے ہیں ہمارے پاس لینز کے پاس فائبر یا تو وہ کہہ رہا ہے کہ کارٹیکل ہوں گے ٹھیک ہے یا پھر ہمارے پاس وہ سینٹرل فائبر ہوں گے سینٹرل کے اندر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس سینٹرل کو بھی کہیں کہیں کیا ہوا ہے پھر ہم زونیوز کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتی ہیں تو زونیوز کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس پارٹ آف دی سلری جو ہیں باڈیز ہوتی ہیں مطلب جو آپ کی آئی کی ہوتی ہیں سلری باڈیز جنہوں نے ان کو پکڑ کے رکھنا ہے تو یہ ہمارے پاس زونیوز جو فائبر ہیں یہ اسی کہا ہے پارٹ ہیں سلری باڈیز کا ٹھیک ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے یہ لینز لگا ہوا ہے تو یہاں تو اوپر سلری باڈیز تو انہوں نے یہاں سے پکڑ کے رکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے تو اس کا کام یہی ہے کہ ایکسٹینشن کے اندر اس نے ہیلپ کرنی ہوتی ہیلپین ایکسٹینشن ملٹیپل فیلامیٹس اور کولیجن فائبرز یہاں پہ آپ کو دیکھ جائیں گے تب اس کو دیکھیں گے آپ ٹھیک ہے کہ لینز کو اس نے اپنی پلیس کی اوپر نال میں لکھنا ہے ورنہ یہ تو ہوگا کہ ایکسیومر اور ویٹرسیومر سے یہ آگے بھی چھے لڑکتا رہے گا اس وجہ سے روکنا ہے ورنہ لینز ڈسپلیس ہو جائے گا کمپوزیشن کیا ہے لینز کی یہ سب سے امپورٹنٹ ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ سر اس کے اندر جو ہے نا وہ سکسٹی پرسنٹ سکسٹی سکسٹی پرسنٹ چھاسٹھ پرسنٹ دو چھکے مار رہے ہیں دونوں آنکھوں سے چھاسٹھ پرسنٹ اس کے اندر وارٹر ہے اور چونتیس پرسنٹ جو باقی رہ گیا وہ آپ نے پروٹین ڈال دینی ہے پروٹین کون سے ہوتے ہیں امیونو جینک پروٹینز ہوتی ہیں یہ پروٹین کبھی امیون سسٹم سے اس کی جو ہے نا وہ ایکسپوئیر نہیں ہوا ہوتا ٹھیک ہے اب یہ جب پروٹین لیک کریں گی نا تو ان کے خلاف جو ہے نا وہ باڈی جو ہے نا وہ اپنا امیون سسٹم ایکٹیویٹ کر لیتی ہے یہ بہت یاد دکھنے والی ہے مطلب یہاں پہ جو سکسی سکس پر پانی ہے اور چونتیس پرسنٹ پروٹین ہے آپ نے نارمن فیلم میں کیا بڑھا ہوگا کہ جو پروٹینز بنتی ہیں نا وہ انٹی جنز جو بھی بنتی ہیں امیونو جینک پروٹین وہ پہلے ایکسپوز ہوتی ہیں امیون سسٹم کے اندر امیون سسٹم اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے یہ باڈی کے لیے خطرہ ہے یا نہیں ہے لیکن یہ والے جو ہیں نا امیونو جینک یہ کبھی ایکسپوز نہیں ہوئی کسی کے سامنے بھی اسی وجہ سے جب یہاں سے کوئی ڈیمیج ہوگا تو یہ لی کر کے باڈی کے اندر جائیں گی نا تو باڈی کے لیے یہ تو کوئی فارن چیز آگیا پکڑو مارو اس کو رکڑو میکروفیز آگر تپ ہٹتا انہوں نے اپنا ایکشن کروا دینا ہے ٹھیک ہے میٹابلیزم بھی ہوگا ہمارا ایکوز جو ہیومر ہے نا پروائیڈ کرتا ہے نیوٹریشن ٹو ڈی لینز ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آئی تھی یہاں پہ پیچھے ہی ویٹریس ہیومر تھا اور آگے کیا تھا ایکوز ہیومر تھا تو یہ ایکوز ہیومر ہے فرنٹ والا اس نے جو ہے نا وہ سارے کی ساری ہمارے پاس نیوٹریشن پروائیڈ کرنی ہے لینز کو ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس این اروبک گلائک کولسیز بھی ہو جائے گا کریب سائیکل بھی ہوگا ایکزوز مونو فاسپیڈ جو وہ شنٹ وغیرہ ہے نا وہ سارے کا سارا ہوگا ٹھیک ہو کیا اب وہ کہہ رہا ہے کہ فنکشن کیا ہے لینز کا لینز کا بسیکلی فنکشن کیا ہے کسی بچے سے بھی پوچھ لیں گے نا تو وہ آپ کو بتا دے گا مینٹین کلیرسٹی ایمپورٹنٹ ریفریکٹی میڈیم ہے اور اس کا ریفریکٹیو انڈیکس زیادہ ہے نا کہ ریفریکٹیو پاور ریفریکٹیو پاور کس کی تھی کورنیا کی زیادہ تھی ریفریکٹیو انڈیکس لینز کا سب سے زیادہ ہے 1.39 ہیلپ ان اکاموڈیشن اب ظاہر کرنا ہے اس نے ہامفل الٹرا وائلٹ ریڈیشنز کو سیف کرنا ہے ریٹینا کو جو پیچھے آپ کی یہاں پر ریٹینا پڑی ہوئے کہیں نہ کہیں یہ لینز بھی سیف کرتا ہے تاکہ دریکٹ روشنی نہ آئے اور روشنی کو فوکس کار کر کے یہ چیئے ہمارے پاس ساری کی ساری لینز کے بارے میں اب میں بتا رہا ہوں آپ کو کیٹریکٹ کے بارے میں اوکے جی اب میں بتا رہا ہوں آپ کو کیٹریکٹ کے بارے میں جب بھی کیٹریکٹ کا کوششن آئے نا تو آپ نے کس طرح اپنٹ کرنا ہے سب سے پہلے اس لیفینیشن لکھنی ہے بسیکر یہ کیا ہے اپیسیفکیشن آف دی لینز ہے لینز کی اپیسیفکیشن کو ہم کیٹریکٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کا دوسرا نام ہے ہمارے پاس تک کلاوڈی لینز بھی کہتے ہیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کی جو ہے نا وہ کلاسیفکیشن جو آدھاڑی یعنی شروع میں آپ کو آئیڈیا دیا تھا باپ کے دہن میں وہ آ رہی ہوگی ہم نے سب سے پہلے اس کو ایج ریلیٹڈ کلاسیفکیشن کرنی ہے پھر آپ نے لوکیشن کے اوپر کلاسیفائی کر دینا ہے اگر میں ہوں نا آپ کی دیکھا تو میں یہ اس طرح لکھتا پھر آپ نے ڈگری یا مچورٹی کے اوپر آپ نے اس کی کلاسیفکیشن کرنی ہے ساری بک کے اندر لکھوئی ہیں اب کوئی ٹائم دارے کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر ہمارے پاس کاؤز کے اوپر ایج کے اوپر ہم نے کہا کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کون جنیٹل ہوتا ہے انفینٹائیل ہوتا ہے جو بھی نائیل ہوتا ہے پرسے نائیل ہوگا ایسے نائیل ہوگا وہ سارے کی ساری ٹھیک ہے لوکیشن کے اوپر وہ ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک کیپسولر ہوگا سب کیپسولر ہوگا کارٹیکل نیوکلیر میکسڈ ہوگا سارے کا سارا یار تمہارے فوکس کو کیا آدمی تکلیف ہے پھر ہمارے پاس ڈگری یا مچورٹی میں انسیپینٹس ہیں مچور ہیں ہائٹ پر مچور میں ہمارے پاس کیلسیفائیڈ اور ہمارے پاس مورگیگنی انزا جاتے ہیں پھر ہمارے پاس کاؤز کے اوپر وہ کہہ رہا ہے کونجینٹل ہو سکتا ہے بائی برتھ ہو سکتا ہے یا پھر ہمارے پاس اکوائیڈ ہو سکتا ہے تو یہ اس طرح کر کے آپ نے اس کی کلاسیفیکشن کو اچھا سا خوبصورتا سا ہیوی سا ٹیبل بنا دیں گے تو اگزامنل کی یہاں کو یوں پلین کرے گی ٹھیک ہے اب ہم اس کو باری باری ڈسکس کرتی ہیں جو مین بات ہے ہمارے کونجینٹل کی اوپر کونجینٹل جو ہے وہ ہمارے پاس کہتا ہے کہ اوپیسیفیکشن آف کرسلائن لیند بائی برتھ ہوتی ہے اس کو اگر میں یہاں سے انہوں کر کے اس کی کونجینٹل کر دیں ٹھیک ہے اب گھر ہمارے پاس کوششن آج ہے کونجینٹل کیٹریکٹ کے بارے میں تو کیا لکھیں گے بسیکلی یہ اوپیسیفیکشن ہے وہی کرسلائن لیند کی اور یہ بائی برتھ ہوتا ہے یا وان یئر ارلی چائلڈھوڈ کے اندر ہمارے پاس ہوگا ٹھیک ہے بائی برتھ یا وان ایک چھان سے چھوٹے چھوٹے بچے میں ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہر پندرہ سو ریشو وان جو ہے نا مطلب ہر پندرہ موز سے ایک بچے کو جانا وہ ہمارے پاس کونجینٹل کیٹریکٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس بائی لیٹرل موستی ہوگا اگر یونی لیٹرل ہے نا تو پھر فیملی کا مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے موستی وہ کہہ رہا ہے کہ بائی لیٹرل ہوتا ہے لیکن اگر یہ یونی لیٹرل ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس میں فیملی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے فیملی ٹھیک ہے کوئی اللہ کی طرف سے جو ہے نا ہمارے پاس مطلب کوئی سپوریڈک پروپلم جو ہے نا وہ ہمارے پاس آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اب اللہ کی طرف سے کیا کہنا سپوریڈک انفیکشن میں کیا ہوتا ہے بندہ خود ہی جو ہے نا وہ مطلب ماں نے جو ہے نا وہ احتیاط نہیں کی ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اب کیا ہوگا اس کے اندر آپ نے یا تو وہ دائیاں جو ہے نا ٹھیک ہے ڈیلیوری کے دوران یا پھر وہ کہتے ہیں نا کہ فورس اپس ڈیلیوری کے دوران جو ہے نا وہ ٹروما ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مطلب بی بی کیو ہیڈ کو پکڑنے کے وہ فورس اپ یوز کرتے ہیں جب فورس اپ لگایا تو وہ اس کی آنکھ کے کہیں اندر لگ گیا اور فورس اپ ٹروما کی وجہ سے ہمارے پاس کون جنیٹل گیٹریکٹ ہو گیا یا پھر آپ نے جو ہے نا مایکرو بیالوجی کے تارچ انفیکشن پڑا ہوگا ٹھیک ہے جس کے اندر ٹاکسو پلازمہ ہوتا ہے اور وہ اور کونگوں سے یہ تارچ نام سے جو ہے نا وہ چار پانچ بیکٹیریز کے نام ملتی ہیں نا ٹھیک ہے روبیلہ ہو گیا اور وہ سارے کے ساتھ روبیلہ آتا ہے کہ نہیں آتا اگر آپ مایکرو بیالوجی کے تھوڑی سے روائز کریں نا تو اس کے اندر آپ کو اگر ٹاکسو پلازموسیز آر سے ہمارے پاس روبیلہ آتا ہے ٹھیک ہے سی سائٹو مگیلو آ رہا تھا ایچ سے ہمارے پاس ہرپیز آ رہا تھا یس تو یہ والا جو ہے نا جب ان کا انفیکشن ماں کو ہوگا یا وہ بچے کے اندر پھر روبیلہ آنا وہ کنجینیٹل آپیسیفیکیشن یا پھر اس سے ہم کنجینیٹل کیٹریکٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے مورفالوجی کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کس کس طرح کے مورفالوجیکل ٹائپس کے در اس کے لئے بات کی ہوئی ہے تو وہ مورفالوجیکل ٹائپس کے اندر کہہ رہا ہے ہمارے پاس یا تو یہ کیپسولر کیٹریکٹ ہوگا ٹھیک ہے کیپسولر کیٹریکٹ ہوگا یا پھر ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ سب سب کہہ رہا ہوں سوچرل کیٹریکٹ ٹھیک ہے یا پھر ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ پولر ہوگا ٹھیک ہے یہ کنجینیٹل کی بات ہو رہی ہے یا پھر وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس نیوکلیئر ہوگا ٹھیک ہے یہ نہیں کہیں پہ وہ جنہ وہ سینٹرل آئل دروپلٹ بھی لکھا ہوا ہے سینٹرل آئل دروپلٹ پھر ہمارے پاس جنرلائزڈ بھی لکھا ہوا ہے اچھا یہاں بھی کیا ہوتا ہے موٹی سی بات کیپسولر کے طرح وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس یا تو انٹیریر کیپسولر کا ہوگا یا پھر ہمارے پاس پوسٹیریر کیپسولر جو نا اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہمارے پاس مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے اور پولر والا وہ موسٹی کہتا ہے کہ ہمارے پاس انوال کرتا ہے انٹیریر پوسٹیریر سینٹرل پارٹ آف دی کیپسول جو نا وہ ہمارے پاس موسٹی پولر والے نمبال کروا لیتا ہے نیر دی نوڈل پوائنٹ بھی نا یہ ہمارے پاس آلموس کہنا کہ یہ پولر ہے نا تو یہاں پہ نوڈل پوائنٹ کے اوپر جاگ گئی جہاں سے ریز پاس کرتی ہیں لیکن بینڈ نہیں ہوتے تو وہاں سے جو نا وہ ہمارے پاس سارے کا سارا نوڈل پوائنٹ ہوتا ہے اسے پولر والا کٹریکٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب جو پھر لاس پس میں ایک جنرلائج لکھا ہے اس کے لئے کرونری لکھا ہوا ہے بلو ڈارڈ لکھا ہے اور میبرینیس کٹریکٹ لکھا ہے یا پھر ہمارے پاس یہ ٹوٹل کٹریکٹ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ٹوٹل کٹریکٹ اس کے لئے ہمارے پاس ٹپکلی جو نا وہ دینس وائٹ نوکلیر کٹریکٹ آپ کو بلکل وائڈ نظر آتی ہے آپ کو ایک ڈائیگرام دکھاتا ہوں آپ کے پاس جب پیشنٹ آتا ہے نا تو آپ اس کی آنکھ میں کو تارچ مارتے ہو صرف تارچ مارنے سے ایون موبائل کی لائٹ ہی مار لو نا تو آپ کے کسی گھر میں ہونا تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر نا یہ چاند اسا آپ کو آنکھوں میں اگر نظر آئے نا تو میں نے تو یوں یاد ہے اگر آنکھوں میں چاند نظر آ رہا تو موسٹ پروبیبلی یہ کٹریکٹ کی نشانی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اس نے ٹائپ لکھے کیپسیل اور پولر نوکلیر لیمیلر سٹوچرل سینٹرل جنرلائزڈ اور یہ ہمارے پاس ہے نا ٹھیک ہے سی پی این ایل سی ایس جی ٹی جو ہے نا میں نے نیمونی کے لکھا ہوا تھا لیکن پتہ نہیں یہ کسی کو یاد رہے نہ رہے تو دیکھ لیں نا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ٹائپ آف دی نوکلیس آ ٹائپ آف دی نوکلیس آف لینز اس کے لئے نوکلیس آف لینز اس کی کتنا تائپ ہوتے ہیں دیکھو نا اس طرح کی لینز ہے تو اس کے اندر فرطر آپ نے کہہ رہا کہ وہ ڈوین کروائی جا رہی ہے سب سے اندر ہمارے پاس ایمبریونک نوکلیس ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ رف سی منڈائیگرامی سب سے اندر ہمارے پاس ایمبریونک نوکلیس ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے فیٹل نوکلیس پھر ہمارے پاس پیوبرٹی کا نیوکلیس آتا ہے ٹھیک ہے اور پھر ہمارے پاس جو نا وہ نیوکلیس آتا ہے جو کنجینٹل کیٹریکٹ ہے وہ کی سکت کنفائنڈ ہوگا وہ ہمارے پاس ایمبریونل جو نیوکلیس سے انفال ہوگا یہ ہمارے پاس یہ بات بتانی تھی یہ ہمارے پاس 0-3 منت کے اندر 3 منت سے تیل برت وہ فیٹل ہوتا ہے پیوبرٹی والا برت سے چودہ سال تک اور ایڈلٹ والا جو نا وہ چودہ سال سے آن وارڈ جب تک وہ بوڑا نہیں ہو جاتا تب تک یہ ڈیویلپ ہوتا رہتا ہے اگر ہمارے پاس اس کا لینز کا کیپسول اگر انوال ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے کیپسولر کیٹریکٹ ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس سینٹرل پورشن انوال ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے پولر ٹھیک ہے مطلب یہ ایک سینٹرل والا پورشن ہے اگر ہمارے پاس سوچرل ریجن انوال ہوگی تو اسے ہم کہیں گے سوچرل کیٹریکٹ اگر درمیان والا نوکلیس انوال ہوگا ہمارے پاس تو اس کو ہم کہیں گے نوکلیر ہمارے پاس کیٹریکٹ نوکلیر کے اندر بھی دو طرح ہی ہوتی ہے یا تو ہمارے پاس ہوگا ارلی ایمبریونک نوکلیس یا پھر ہمارے پاس ہوتا ہے فیٹل نوکلیس ہو جاتا ہے اگر ہمارے پاس لیمیلر والا ریجن اوہ تمہیں در آجاؤ اگر ہمارے پاس لیمیلر والا ریجن انوال ہوگا نا فائبر تو اسے ہم کہیں گے کہ انٹیرو پوسٹیٹر لیمیلر کے جو نا وہ لینس انوال نہیں تھے تو اسے ہم لیمیلر جو نا وہ کیٹریکٹ ہوں گے پھر ہمارے پاس اس نے کہا کہ سینٹرل آئل ڈروپلیٹ کا بات کی ہوئی ہے اچھا بیسیقلی یہ جو نا وہ جتنی بھی نا کنجینٹل کیٹریکٹ ہے اس نے بڑی اچھی بات کی ہے آل کنجینٹل کیٹریکٹ ٹھیک ہے تمام کے تمام کنجینٹل کیٹریکٹ یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں آٹوسومل ڈومیننٹ ہوتے ہیں یہ بھی ایم سی کیوز کا بھی قبار پوچھ لیتے ہیں ٹھیک ہے پھر میں نے ابھی بات کی ہے سینٹرل آئل آئل ڈروپلیٹ کی ٹھیک ہے سینٹرل آئل کیٹریکٹ کی ٹھیک ہے ڈروپلیٹ ہے اس کے اندر نام لکھا ہوا ہے ہاں ٹھیک ہے سینٹرل آئیل ڈروپلیٹ کیٹریک اس کے اندر کی آگ ڈیو ٹھیک ہے مطلعا آکھے اندر جو غلوی کوز کا میٹا بولیزم ہے اگر وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے تو ہمارے پاس یہ سینٹرل آئل ڈروپلیٹ کیٹریکٹ تو یہ ہماری آسپی کا کوسٹن تھا کہ سینٹرل آئل ڈروپلیٹ کیا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس غلوی کوز میٹا بولیزم کی imbalance کی وجہ سے ہوتا ہے اب اس کے اندر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیس اور ڈیپ کارٹیکس کی جو ہے نیوکلیس پلس جو ڈیپ کارٹیکس ہے نا اس کی ہمارے پاس پیسیفکیشن ہو جاتی ہے پھر اس نے ایک لفظ لکھا ہوا ہے کرونری کیٹریکٹ کے بارے میں What is کرونری کیٹریکٹ کرونری کیٹریکٹ میں بکہ رہا ہے کہ سپرا نیوکلیر ہوتا ہے یہ کارٹیکس کے اندر لیکن نیوکلیس اس کو گھیر لیتا ہے مطلب یہ کر رہے ہیں نیوکلیس ہے اس کو گھیر لینا تو اس کو کہیں گے کرونری مطلب کہ کرونری مطلب کرون کی طرح جو ہے نا اس کو گھیر لے پیسیفکیشن نیوکلیس کو اس کو کرونری کہیں گے پھر ہمارے پاس بلو سپارڈ یا پنکچویٹ کی بات کی اس نے بلو سپارڈ بلو ڈارڈ یا سپارڈ اس کے طرح ہمارے پاس جو پنکٹہ ہوتی ہیں نا کیفصول کے وہ موسٹ کاملیوں میں ہوئی ہیں جو پھر ہمارے پاس اس نے میمبرینیس کی بات کی بات میں ہے ماتیر بھیڑیئر ہی رہ جاتی ہے میمبرینیس کی بات میں صرف امارے پاس میٹیئر میں ہو پھر ہمارے پاس کمپلیٹ کی بات میں ہمارے پاس ٹوٹل کی بات میں ہوگا ہر چیز اس کے اندر ہائیڈ نیوکلیر آپ پیسیفکیشن آپ کو پوری کی پوری آپ کے اندر کی بات میں دکھ جائے گی اب اس کے کاظ کیا کیا ہو سکتی ہیں کیوں یہ ہوا ہے جناب ہمارے یا تو وہ کہہ رہا ہے کہ ماں نے کوئی نہ کوئی لفڑا کیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ اچھی ماں ہی اچھے بچے جنم دیتی ہے اگر ماں خود ایسے کاموں میں ہوگی بچے بھی بیچارے پھر آگے ویسے ہی ہوں گے بڑی مشہور میمز ہی آئی ہوتی ہے کہ وہ سگرٹ پیئی اور یہ ہوتی ہے اور ماں اور پھر اس کے اندر کاز کیا ہے اس کے جی کاز کے اندر وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس میٹرنل کاز آ سکتا ہے یا پھر ہمارے پاس کوئی فیٹل کاز ہو سکتا ہے یا پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ 32-50% جانا ان نون کاز ہوتا ہے جس کی وجہ ہمارے پاس کٹ رہے ہیں میٹرنل کاز میں میں نے بتا دیا کہ آپ کے پاس ٹارچ انفیکشن ہوتا ہے ٹاکسو پلازما روبیلہ سائٹو میگیلو ہرپیز اور سیفلس ٹیش ہے یہ ٹارچ انفیکشن جو ہیں ہمارے پاس ہوگا ماں سے بچے کو ہوا انٹرا یوٹرائن ہائپوکسیا ہو جائے گا پھر میٹرنل ہائپوکسیا کی وجہ سے مسئلے ہیں پھر ہمارے پاس پلیسینٹل انسوفیشنسی ہو جاتی ہے للا جی تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آنکھوں کے اوپر بورا سرڈ ڈالیں گی پھر اگر ماں نے بار بار جو ہے نا وہ الٹرا ساؤنڈ کروانے کے اسے بڑا شوک ہوتا ہے کچھ ماں ہوں کرتے ہیں عمومت دھیاتی ماں تو ریڈیشن ایکسپویجر یا پھر وہ کسی ایسی انڈسٹری میں کام کر رہی ہے پیٹ بھی تو بیچاری نیپالنا ہے نا تو ریڈیشن انڈسٹری کے اندر ایکسپویجر میں پھر ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ ملائٹس اگر اس کو ہے ریڈیشن ایکسپویجر بتا دیئے پھر ڈرگز میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ کارٹیکو سٹی رائیڈز لے رہی ہے جو کہ ہمارے پاس ایمیونو سپریسیو ہے ٹھیک ہے جب ایمیونو سپریسیو تو انفیکشن بھاگ کے یہ ٹارچ انفیکشن آئے گا اور اس کو جانا وہ انسفیشنسی ہر چیز کی کروا کے اور ہمارے پاس آ جائے گا دیکھو ہے پسینہ کتنا گر رہا میرا اینیویز پھر ہمارے پاس آتا ہے فیٹل فیٹل میں ہمارے پاس جہاں پہ آ جاؤ ٹھیک ہے فیٹل کارٹ کون سے دنگر کی ہے اب اس کے اندر جانا وہ یا تو ہیری ڈیٹری کوئی نہ کوئی کار چال رہی ہے فیٹل کے اندر وہ ہوگا یا کروموسومل ڈس آرڈر موسٹی کروموسومل نمبر ٹونٹی فائیو جسے ہم کہتے ہیں ٹرائی سومی ٹونٹی وان جو کہ ڈاؤن سنڈروم کے جو موسٹی بچی ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے ان کے اندر ہوتا ہے پریزسٹنس ہائپر پلاسٹک پرائمری ویٹرس ہوتا ہے پی ایچ پی وی لکھا ہوا ہے بک کے اندر ایسے بچوں میں پریزسٹنس ہائپر تھرپی ہائپرپلاسٹک پرائمری ویٹرس ہوتا ہے لینز کے بچی پیچھے پریر کر timeline سر ہائپر پلاسٹک پری trem nest بانتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے باس lenز ہے نا اس کے بچی پریائمری سے ویٹرس بنتہ ہے جہو کہ ہائپر پلاسٹک ہوتا ہے جو اسے نیوٹیشن دیتا ہے جب پورا لینز بن جائے گا تو یہ ویٹرس ختم ہو جاتا ہے دیویلیمنٹر کے دوران یہ ایک پرائیمری سا ویٹرس بنتا ہے اللہ پاک کی طرف سے جو کس کے دیویلیمنٹر کو در نیوٹیشن جب یہ لینز پورا بن گیا تو یہ ویٹرس خود با خود ریموو ہو جاتا ہے لیکن اگر یہ ختم نہ ہو اور یہی ہمارے پاس پرائیمری ویٹرس بھی پیچھے پریزسٹ کرتا رہے تو اسے ہم کہے کہ پی ایچ پی وی پریزسٹنس ہائپر پلاسٹک پرائیمری ویٹرس اور یہ پھر بعد میں جانا اس کو کیٹریکٹ کروا دائے گا یہ ایک پرائیمری میں تھوڑا سا بتانا ہے پھر اننون قادمیوں کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا پیشنٹ کس طرح پریزنٹ کرے گا آپ کے پاس اگر کسی کو کیٹریکٹ ہے نا تو کیا پریزنٹ کرے گا اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کلینیکل کیس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کہ ویجن جو ہے اس کی ایک تو لاس ہوگی وائٹش پیپیلری ایریا ہوگا ٹھیک ہے پھر وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس اب نارمل آئی مومنٹ اور موسٹی جو نا وہ سکوینٹ کے طرف جو نا وہ ہمارے پاس آئے گا وائٹش پر دیکھیں چاند جو آپ نے آنکھوں میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے کیٹریکٹ کیویشن میں پھر آئی کی وہ کہہ رہے ہیں کب ایک بار ڈیوییشن بھی ہو جاتی ہے لیکن ان تمام کیسز میں جو ہے نا وہ پین بلکل بھی نہیں ہوتی لیکری میشن بلکل بھی نہیں ہوتی وائٹری آئی بلکل بھی نہیں ہوتی ان کیٹریکٹ تو یہ آپ نے بتا دینا ہے کہ نا پین نا لیکری میشن نا کیٹریکٹ دیکھو میں نے اپنے بابا کا جو نا آپریشن لاس ٹائم یہ سی ایم ایس سے کروایا نا ٹھیک ہے تو انہیں نہ تو پین کی ہسٹی تھی نہ ان کی آنکھوں سے پانی آتا تھا نہ ان کے جو ہے نا وہ وائٹری آئیں تھی لیکن جب ان کی آنکھ کے اندر ٹارچ ماری نا تو وہ بالکل ایک چاند سا نظر آ رہا تھا ٹھیک ہے دونوں آنکھوں کے اندر وہ کٹیلیکٹ تھا وہ ایجیلیٹڈ ہو جاتا ہے بندہ جس طرح بودہ ہوتا ہے تو پھر وہ اپیسیفیکیشن آ جاتی ہے تو انہیں صرف کمپلین تھی کہ میں بیٹا بک نہیں پڑھ پا رہا اچھی طریقے سے تو آئی سیٹ چیک کرواتے ہیں تو دیکھنے بھی پتہ لگتا ہے لیکن پھر بھی ہم نے وہاں پہ چیک کروائی تو پھر انہوں نے جو ہے نا انگلیٹڈ چیک کر کے بتائی اور کافی ایک آئی کی اپریشن ہو گیا رہا ہم دیتا ہے کافی بیٹر ہو ٹھیک ہے تو بلکل پتہ ہی نہیں چلتا ہے آلموسٹ بیس منٹ کے اندر آپریٹ ہو جاتا ہے بیس سے تیس منٹ کے اندر اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے نا وہ کچھ ڈراپس دیتے ہیں اور کہتے ہیں گھر چلیں جائے رہا ہم سے چل کریں اگلے دن آپ آفس بھی جا سکتے ہیں سارے کام اپنے ویسے نورما روٹین میں کر لیں کوئی مسئلہ نہیں بس احتیاط کرنی ہے پانی چانی سے اور وہ کچھ نہیں اچھا وین جو ہے نا اس کے اندر کام ہوگی لیوکوکوریا اس نے ایک لفظ لکھا ہوا ہے موستی جو ہے نا وہ کہہ رہا کہ ہمارے پاس ساتھ میں نیسٹیگمس مطلب آنکھیں جو ہے نا وہ پڑاہٹ کا شکار ہوتی ہیں لیوکوکوریا کیا ہوتا ہے جو ابھی تک میں چیختہ رہا ہوں چاند آنکھوں کے اندر اس کو ہم کہتے ہیں لیوکوریا لیوکوکوریا مطلب وائٹ پیوپل جو ہے نا وہ اس کو ہم دوسرا نام کہتے ہیں یہ ہمارے پاس کونجینٹل کٹیڈیکٹ کے اندر بھی دیکھا گیا اور جو ریٹینو بلاسٹوما اگر ہم پڑھیں گے نا آگے ٹھیک ہے جس کے اندر آئی کا ٹیومر ہوتا ہے اور آنکھ اتنی خطرناک لگتی ہے نا آنکھ کے اندر ایک ٹیومر بان جائے تو وہ اس کے اندر ٹھیک ہے تو پہلے تین سالوں میں مریض جو ہے نا اس کے اندر بلائنڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے بس کہہ رہے ہیں کہ ریٹرو لینٹر فائبرو پلیزیا جس کے اندر وائٹ پیپلری ریفلیکس آپ کو دیکھتا ہے بس آپ نے یہاں کھو کے اندر دودھ ڈال دینا ہے چاند ڈال دینا ہے وائٹ پیپلری ریفلیکس آپ کو بتا ڈال دے گا اچھا یہ کیوں ہوتا ہے لینٹ کے بیچھے جانا وہ فائبرو پلیزیا ہوا ہوتا ہے اور یہاں پہ جانا اکسیجن کی کمی ایک بڑی وجہ ہے اس کی وائٹ پیپل کی ٹھیک ہے پھر وہ کہہ رہا ہے انٹیریر پریزیسٹنس ہائپر پلاسٹک پریمری ویٹرس یہ لینگس کو نیوٹیشن دیتا ہے مگر بعد میں ختم ہو جاتا ہے اگر یہ ختم نہ ہو جو میں نے آلڑی بتا دیا یہاں پہ ہمارے پاس وہ پی ایچ پی جو ہے نا وہ پریزیسٹنس ہائپر پلاسٹک پریمری ویژن پی ایچ پی وی پریزیسٹنس ہائپر پلاسٹک پریمری ویژن یہ اس نے نہیں کہا ہوا ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس انٹ اپتیلمیٹس ہوتا ہے یا پھر ٹاکسو گرینولر ہوتا ہے اگزیمینیشن کیا کیا ہمیں کروانی ہوتی ہیں جب ہی آپ جائیں گے وہ آپ کی ایک تو ویسے تو خود دیکھتے ہیں ٹاچ سے ساتھ میں آپ کے فنڈسکوپی اگزیمینیشن کرتا ہے کہ آیا کہ خدا نہ کھا سکیں یہ اور مسئلہ تو نہیں ہے فنڈس پھر آپ نے ریٹینسکوپی کروانی ہوتی ہے ساتھ میں الٹرا سونو گرافی کروانی ہے اور انٹرا آکولر پریشر لازمی میجر کرنا ہے ٹھیک ہے لیب ٹیسٹ میں آپ کیا کریں گے کیونکہ اگر ڈائیبیٹک ہوگا تو پھر آپ نے یورن جو ہے نا وہ ٹیسٹ لازمی کر لینا جس کے در گلکوز اور امائنو ایسیڈ جو ہے نا وہ آپ نے دیکھنے ہوتی ہیں ساتھ میں سیرولوجیکل ٹیسٹ میں آپ نے انٹی بائیٹک ٹیٹر ٹیسٹ کرنا ہے آیا کہ کہ کہیں اور تو نہیں یہ کوئی ٹیومر کے ساتھ تو نہیں ریٹک ہے پھر بائیوکمیسٹی میں ہم نے فاسفیڈ جو ہے نا سیرم بائیوکمیسٹی کروانی ہے جس کے در فاسفیڈ کا لیبل دیکھنا ہے ٹیٹمنٹ کیا ہے ٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے بیسیکلی کچھ بھی نہیں کروانا آپ نے بس جو ہے نا ایک خوبصورت سا لینڈ جو ہے نا وہ چینج کروا دینا اس کا ٹھیک ہے سرجری آپ نے اس کی کروانی ہوتی ہے پرمانٹ حال یہی ہے اس کے در لینڈ ساکٹمی جو ہے نا مطلب لینڈ ساکٹمی جس کے در ہم نے پورا لینڈ نکال کتنے کا بڑا تھا مجھے ہاں تھرٹی تھاؤزنٹ کا جو ہے نا وہ سب سے بہتری لینڈ جو ہے نا وہ تھا ٹھیک ہے تھرٹی تھاؤزنٹ کا تھرٹی کے کا اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے اچھی کالٹی کا لینڈ اور یہ لانگ ٹرن تک باقی بھی اچھے ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے نا وہ اس کا کہہ رہا ہے کہ زیادہ جو ہے نا وہ اچھا مریضوں نے فیل کیا ہے تو تھرٹی کے والے جو ہے نا ابھی پتن ہی شاید پرائس ہائی ہوگی اور ڈالر کی وجہ سے تو یہ جو ہے نا وہ دیکھا گیا تھا اس وقت میں نے خود بھی پرچیز کیا تھا اچھا یہاں پہ پوسٹ سرجیکل کمپلیکیشنز کیا کیا ہو سکتی ہے مطلب اگر سرجری ہوگی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کسی سرجن سے وہ غلطی ہو گئی یا پھر آپ نے احتیاط نہیں کی تو وہ کیا ہوگا آپیسی فیکیشن ہو سکتی ہے سکینڈری میبرین فارمیشن گلوکوما ہو سکتا ہے وی اینب کے اندر پرابلم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے جو نا اس کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈیریکٹ روشنی ٹی وی موبائل کی طرف نہیں دیکھنا ٹھیک ہے ہمیشہ آپ نے اسپیکشنز جو ہے یا پھر کالی اینک جو ہے نا وہ یوز کرنی ہے ٹھیک ہے یا پھر اگر زیادہ مستا تو کونٹیکٹ لینز بھی عمومن کونٹیکٹ لینز کہتے نہیں ہے لیکن اگر زیادہ ہو تو وہ کونٹیکٹ لینز بھی کبھی 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 یوز کروا جس کے اندر جو ہے نا وہ وائٹ پر بلری ریفلیکس آپ نے نہیں بھولنا تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ کون جینٹل کیٹریک کے بارے میں ہم نے ابھی تک موٹی موٹی باتیں بسکس کر لیں ہیں ہوفیلی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ آئیڈیا ہو ہی گیا ہوگا تو یہ سیمپل اگر میں پوری بات کو کزے میں باند کروں تو بس آئی تنگ چونتیس منٹ کافی ہیں ابھی ناکس پاکی ویڈیو میں کلک اپلوڈیو میں مسئلہ ہوگا مطلب ابھی تک ہم نے کیٹریکٹ کو جو ہے نا وہ ہم نے کونجینٹل کیٹریکٹ کا اور اکوائیڈ کہا اب کونجینٹل کی ہم نے ساری بات کر لی بدائشی جو جو ہے نا اب اکوائیڈ کے در جو ہے نا وہ ویڈ ٹائم جو ہے نا یہ ہمارے پاس ڈیویلپ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب مورفورجیکل ٹائپ میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس تین تنگی ہوتی یا پھر ہمارے پاس ہوگا نیوکلئر یا کارٹیکل ہوگا یا پوسٹیریر سب کیپسولور ہوگا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ میں سے لگی ہاتھ بتائی دوں اوکے جی جو ہمارے پاس نیوکلئر کیٹریکٹ ہوتے ہیں جلدی سے بات کرتے ہیں ڈیو ٹو ڈی ہائیڈریشن جو ہے نا مطلب جب وہ اس کی پراپر جو ہے نا وہ ہائیڈریشن نہیں ہوتی لیا اس کی تو ڈیو ٹو ڈی ہائیڈریشن فائبر جو ہے نا وہ کمپیکٹ ہو جاتی ہیں سکلیروسیز ہو جاتی ہے اور وہاں پہ آپ کو یلوش اپینے سے کر نظر آ جائے نا تو اس کا مطلب یہ ہمارے پاس نیوکلئر کیٹریکٹ ہے ٹھیک کہ یہاں پہ اگر سپورٹ کریں یلوش اگر آپ کو یہاں پہ دیکھ جائے ڈیو ٹو ڈی ہائیڈریشن تو یہ ہمارے پاس ہوں گی نیوکلئر کیٹریکٹ کی بڑی وجہ ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر وہ کہہ رہے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ سائنز کیا کیا ہوں گے نیوکلئر کیٹریکٹ ریفریکٹیو پہور بہت بھڑ جائے گی کیونکہ مطلب مایوپیا کیا ہوتا ہے کہ اس کی دور کی نظر ٹھیک ہے نزدیک کی نظر جہاں نا وہ کمزور ہے ایسی بات ہے نا ٹھیک ہے اس کے دور جہاں نا وہ انہوں کہتے ہیں کہ مطلب کہ اگر اسے کہیں نا دور دیکھو تو وہ دور زیادہ نہیں دیکھ پائے گا کیونکہ فوکس نہیں کر پا رہا بیچارہ ٹھیک ہے یہاں پہ مسئلہ نے کہا کہ سیکنڈ سائنس شیوٹ مطلب مریض آکر بتائے گا کہ میں پہلے جہاں نا وہ چھوڑو اس کو چھوڑو میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں نیوکلر کے بارے میں دیکھو نیوکلر کے بارے ہم نے کہا کہ دی ہائیڈریشن کی وجہ سے کیا ہوا تھا ہمارے پاس جو بھی کمپیکٹرنیس تھی نا اور وہ سکھلی روسز کے اندر کنورٹ ہوگی تو اس کے اندر جو لینز تھا نا ٹھیک ہے اس کا جو ہے نا وہ ریفریکٹیو پاور جو ہے نا وہ انکریز ہوگی جب نے لینز کی ریفریکٹیو پاور انکریز ہوگی تو وہ ریٹینہ کے سامنے جو ہے نا وہ امیج بنا دے گا ٹھیک ہے یہ پیچھے ریٹینہ تو ریٹینہ کے سامنے ماری امیج بنا گی یہاں بس انہیں لفظ دیکھا ہوا ہے مایوپک شیفٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر اس مریض کی دور کی نظر اگر کمزور تھی ٹھیک ہے مطلب مایوپک شیفٹ میں کیا کہے گا وہ آ کے کہ اس کی اگر ریفریکٹیو پاور انکریز ہوگی وہ کہہ گا کہ ڈاکٹر صاحب میری مجھ سے پہلے کتاب نہیں پڑھی جاتی تھی لیکن جب سے مجھے یہ نیوکلئر کٹر ایکٹ ہوا ہے نا میں بڑی اچھی کتاب پڑھ لیتا ہوں نزدیک کی چیز اسے اچھی نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا بس ہے کہ مایوپک شیفٹ کی بارے میں یہ میں تھوڑا اس کنفیوز کا رکھا تھا مایوپک شیفٹ یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ کتاب نہیں پڑھ پا رہا ہوتا اسے نزدیک سے صحیح طرح نہیں پڑھا جا رہا ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ مایوپی ہے دوٹ دیکھ رہا تھا نزدیک اسے ٹھیک نہیں دیکھا جا رہا تھا لیکن جب سے یہ نیوکلئر کٹر ایکٹ ہوا مایوپک شیفٹ ہو گیا نزدیک کی چیزیں بھی اچھی نظر آنا شروع ہوگی وہ کہہ گا یہ دیکھو ٹک سابا میں تو ہر چیز فر فر پڑھ ہوں بڑا خوش ہو گیا ہوتا ہے لیکن ایکچوئل میں اس کو نیوکلئر جو ہےنا وہ کٹر ایکٹ ہو چکا ہوتا ہے اس کے اندر جانا پھر وہ پریزنٹ کرتا ہے کہ ڈے بلائنڈنس مطلب دن کے اندر وہ اندہ ہو جاتا ہے رات کو جو ہےنا وہ اچھا نظر آتا ہے لیکن دن کے اندر وہ کٹر ایکٹ سابا میں نے وہ بڑا گندہ نظر آتا ہے یہ وہ کہتا ہے کہ دوٹو پیوپل کانسٹکشن جائے پیوپل ڈائیلیشن کی وجہ سے وہ ریز اچھی سے گزر جاتی ہیں تو اس وجہ سے وہ اس کو دن کے وقت وہ صحیح نظر نہیں آرہا وہ فوکس نہیں کر پا رہتا ہے پھر اس نے لکھا ہوا کہ ہمارے پاس سب کیپسولر کیٹر ایکٹ کے بارے میں اوکر جی اب جو ہےنا وہ ہم سب کیپسولر جو کیٹر ایکٹر ہے اس کے بارے میں یا اس کو ہم کہتے ہیں پوسٹ کیپسولر کیٹر ایکٹر ایکٹر اس کے اندر میکسیمم جو ہےنا وہ آپ کی وی این لاؤس ہوتی ہے یار فوکس ہو جاؤ میکسیمم اس کے اندر آپ کی وی این جو ہےنا وہ ہمارے پاس لاؤس ہوتی ہے یہاں پہ آپ کو سوسز شیپ جو ہےنا وہ اپیسٹی لکھی ہوئی ہے اب سوسز کیا ہوتا ہے سوسری پڑھتے ہیں اسے ایس اے یو سی ای آر جسے ہم دے ہیں تشتری ٹھیک ہے تو تشتری کی طرح آپ کو اپیسٹی مل جاتی ہے سینٹرل فوکس جو ہےنا وہ اس کی لینز کی ڈیٹورییشن کی وجہ سے ہوتا ہے اس کے اندر وی این لاؤس ہوتا ہے ٹھیک ہے ڈی ٹائم میں کیا ہوتا ہے پیوپل کی کونسٹکشن کی وجہ سے مزید جو ہےنا ہمارے پاس نظر خراب ہوتی ہے اور یہ موسٹی جو ہےنا وہ نوڈل پوائنٹ جو ہےنا وہ پسٹیٹر سب کیپسولر جو ہےنا اپیسٹی کی بڑی وجہ ہمارے پاس بن جاتا ہے پھر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس آتا ہے کارٹیکل کیٹریکٹ کے بارے میں اس نے لفظ لکھی ہے بس یہ اس کے بارے میں سساسر شیڈ اس طرح سب کیپسولر کے اندر یہ آپ نے ایس ایس سے دونوں شروع ہو رہے ہیں تو یہ ایم سی کیوز آ سکتا ہے آپ کا پھر ہمارے پاس اگر کارٹیکل ہے تو سی سے کارٹیکل ٹھیک ہے کارٹیکل کیٹریکٹ اس کے اندر اس نے آپ نے بتانا ہے کہ یہ کیونی فارم کیٹریکٹ مطلب جس طرح وہ بندگو بھی ہوتی ہے نا کیونی فارم مطلب اس کو نائٹ بلینڈس رات کے وقت بلکل ہی انہا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کارٹیکل میں کیونی فارم گو بھی جو رات کے وقت نہیں کھانی تو مطلب رات کے وقت اس کو نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو ابھی جو ہے نا وہ ابھی تک میں نے کیا کچھ چیزیں بتائی ہیں ایم سی کیوز اب ہم تھوڑا سر دیکھ رہتے ہیں بینا کسی ٹائم کے کیونکہ ہم نے ایم سی کیوز یہ ہے نا اگر ہمارے پاس نیوکلئر کٹریکٹ ہے نا تو اس کے اندر پر کیا تھا ڈی ہائیڈریشن تھی ٹھیک ہے ڈی ہائیڈریشن میں ہمارے پاس کیا تھا ڈے نائٹ جو نا وہ بلائیڈنیس تھی لیکن اگر ہمارے پاس کارٹیکل کٹریکٹ ہے تو اس کے اندر کیا ہوگا ہمارے پاس اوور ہائیڈریشن ہو جاتی ہے لینس کی اور اس کے اندر ہمارے پاس نیکٹلوپیا یا پھر ہمارے پاس نائٹ بلائیڈنیس اب یہ ایم سی کیوز ہو فری آپ کو نہیں بھولیں اور یہ پکی ایم سی جوز آپ کے لاکھے آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہی پیتھالوجی اگر میں کارٹیکل کی بتا رہت ہے نا اس کی اب کیا پیتھالوجی ہوگی اوور ہائیڈریشن آف دی لینس جو ہے نا وہ حد سے زیادہ اسے پاہ نہیں مل گیا ہے یوں کہہ لیں جس کی ویسے ہمارے پاس کارٹیکل کٹریکٹ ہوگا سٹیجز کی ہمارے پاس سارے کی ساریس کی سٹیجز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے تو کارٹیکل کی ہمارے پاس کون کون سی سٹیجز ہیں جہی پہ میں آپ کو ڈسکس کر دیتا ہوں کوئی دنی مشکل نہیں ہے مطلب اگر کارٹیکل کا کوششن آج ہے آپ نے کہنا ہے کہ جب سے پہلے یہ اس کے گوبی کی طرح تھا یونیفارم نائٹ بلینڈنس اوور ہائیڈریشن تین پوائنٹ آپ نے لکھ لیے ساتھ میں آپ نے کہنا ہے کہ اس کی جو نا وہ ہمارے پاس کون سی ہے لیمیلر انس ان سیپیٹ پھر ایمیچور اور انٹر انٹی میوسینٹ ٹھیک ہے انٹی میوسینٹ جو نا وہ ہمارے پاس سارے کی ساری ہوتی ہے اچھا جو ہمارے پاس لیمیلر ہوتی ہے سب سے پہلے اس کو میں ڈسکس کر دیتا ہوں جو ہمارے پاس لیمیلر ہے اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو کارٹیکل فائبر ہے نا اس کے اندر سارے کا سارا مسئلہ ہے جس کی بطر ریفلیکشن بہت زیادہ ہے سکیٹرنگ بہت زیادہ ہے اور اس کو گلیرنگ جو ہے نا وہ افیکٹ جو نا لیمیلر کے اندر بہت زیادہ آتا ہے مطلب لینز کی پرمیلٹی کیونکہ آور ہائیڈرشن ہوئی نا لینز کی لینز کی پرمیلٹی بھاڑ گئی اب اس کی پرمیلٹی بھاڑ گئی تو ہلکی سی روشنیں بھی مریض کو چوباً محسوس کروائے گی تو یہ ہمارے پاس لیمیلر کی نشانی ہے کہ مطلب ہمارے پاس جو ارلیس سینائل چینج ہیں وہ ڈی مارکیشن آف دی کارٹیکل فائبرز ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ڈی میسیلیشن ہو گیا آف کارٹیکل فائبر کارٹیکل فائبر کے اندر کچھ نہ کوئی جو ہے ہمارا مسئلہ ہو جائے گا اگزیمنیشن کریں کہ تو آپ کو لینز کی اوپر گری نیس ملے گی ٹھیک گری نیس اون دی لینز آپ کو یہ اس کی بڑی امپورٹن نشانی ہے لیکن اس کے اندر اوپیسٹی کے اوپر کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا سیکنڈ پہ ہم نے کہا انٹی سی پیل کا ٹریک اس کے اندر ہمارے پاس ویڈ شیپ اوپیسٹی ہوتی ہے ویڈ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یوں کر کے یوں کر کے ویڈ شیپ اوپیسٹی آپ کو دیکھے گی ٹھیک ہے کارٹیکل آپ کو سپائکس جو ہے وہ آپ کو مل جائیں گی پوائنٹیٹ ٹو ورڈ سینٹر سینٹر کی طرف کارٹیکل سپائکس آپ کو دیکھیں گے تو ملیں گی اور یہاں پہ بیجین کام ہوگی کلر اور ہیلوسینیشن اور ڈپلوپیا کے ساتھ پیشنٹ پریزنٹ کر جائے پھر تھرڈ بات پہ ہم نے کہا کہ ایمیچور کٹریکٹ آل ویڈ شیپ جب یہ سارے کے سارے ویڈ آپس میں فیوز کر جائیں گی تو میں اسی لئے جلدی جلدے بتا رہوں کہ یہ دو دو پوائنٹ یاد رکھنے آل ویڈ شیپ جب آپس میں فیوز کر جائیں تو اسے ہم کہیں کہ ایمیچور کٹریکٹ یہاں پہ ہمارے پاس مطلب یوں تھا اب اس کے اندر یوں سارے کے سارے آپس میں جائے وہ ہمارے پاس انہوں نے آپس میں فیوز کر لی ہے اس وجہ سے مریض کو ہائپر میٹروپیا ہو جاتا ہے ڈیٹوریشن اپ ڈی نیر بیین اور ڈیسٹن بیین دونوں کی ڈیٹوریشن آپ کے پاس ہمارے پاس ہو جائے گی ریفریکٹیو انڈیکس اور نیوکلیس آل موسٹ ایکول ہو جاتا ہے کارٹکس کے ٹھیک ہے یہ سارے گزہ رہا ہے تو ابھی تک اگر میں آپ کو ایم سی کیوز کروا ہوں تو ایم سی کیوز کے اندر ہم نے کہا کہ اگر نیوکلیر کٹریکٹ ہوگا تو اس کو مایوپیا ہوگا مطلب دور کی نظر ٹھیک پوست سب کیپسولر ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو کیا ہوگا نیکٹرلوپیا ہوگا نائٹ کے اندر وہ اندھا ٹھیک ہے اگر کارٹیکل ہوگا تو اس کو ہائپر میٹروپیا ہو جائے گا یہ باتیں ٹھیک ہے پھر ہم نے ہمارے پاس رہے گی ہم نے لیمیلر کی انٹیسیپینٹ پھر ایمچور کی اب ہمارے پاس مچور ٹھیک ہے مچور کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ہول کارٹیکل ریجن جو ہے وہ انوال ہوگا ہول کارٹیکل اگر ریجن آپ کے پاس لینز کا انوال ہوگا یہاں پہ کیا وائٹ مچور کیٹریکٹ آپ کے پاس پورا وائٹ مچور کیٹریکٹ آپ کے پاس بنا ہوگا پھر ہمارے پاس لاست ریک یہ ہے انٹ میوسینٹ کیٹریکٹ یا جو بھی پڑھ لیں اس کو تیو ٹو پروگریسیو ہائیڈریشن یہاں پہ لینز اگر سویل آپ ہو جائے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پہ موسٹی کلوز انگل گلوکوما کے ساتھ پیشنٹ پریزنٹ کرتا ہے تو یہ تھی موٹی موٹی بات ہیں جو میں نے یہاں سے آپ کو بتا دیئی ہیں ٹھیک ہے لیمیلر ٹھیک ہے اس کے اندر گرینس آپ نے نہیں بھولنا گلیرز ہوتی ہے ڈپلوپیا ہوگا ٹھیک ہے ریفریکٹیو انڈیکس پھر ہمارا امیچور کے اندر دیفیوز لاج اپیسٹیز وہ کہہ رہا ہے کہ انکریز بکام ایکوال تو نیوکلیس میں نے کہا ریفریکٹیو انڈیکس کارٹیکس جو ہے اتنا بھڑ جاتا ہے کہ وہ نیوکلیس کے جو ہے نا بلکل برابر امیچور دوزار پندرہ اور ان کے اندر آیا ہوا ہے اس وجہ سے ہائپر میٹروکی اس کے اندر آپ کو شفٹ مل جاتی ہے ٹھیک ہے پھر مطلب وہ کہے کہ مجھے دور کرنا ٹھیک نظر آنا شروع ہو گیا پھر ہمارے پاس سویلنگ ہوگی اور مچور کے اندر آپ کے پاس پوری جو ہمارے پاس مچور ہو جاتا ٹھیک ہے تو نیوکلئر کا میں نے یادی مایوپک شفٹ میں نے بتا دی مایوپک شفٹ اور ہائپر میٹروپک شفٹ آپ نے نہیں بھول لی یہ دونہ بڑے ایمپورٹن ایم سی گیوز ہیں ٹھیک نیوکلئر کے اندر ہمارے پاس کیا ہے مایوپک ایم این سے یاد کر لو جبکہ یہاں پہ ہائپر میٹروپیا ٹھیک ہے کوئی بن رہی ہے ٹھیک ہے ہر وقت ہائپر ہائپر رہے ہائپر میچور کٹر مورگیگنین کے لیوکیفکیشن اور ایم بائیبیشن آف دی واتر تھوڑ دی لیانز کے افسور دیکھ رہی تھے اچھا نیکس ہمارا فیٹ کیا ہے میں نیکس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا یار اب کسی کوئی مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو بتا دیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ہائپر مچور ہوتا ہے مورگیگنین اور سب لگزیشن وہ سارے کے سارے ہم نیکس ویڈیو میں دیکھتے ہیں فیٹ مچور کا ٹریکٹ سے انشاءاللہ شروع کرتا ہوں باقی بس تھوڑا سے رہ گیا کچھ نہ کچھ آپ کو آئیڈیا ہوئی گئے تینکی سو مچ ریمیمبر میال سن یور پیش سپریل اللہ